سبحان اللہ مشکلیں ان کی حل ہوئیں قسمتیں ان کی کھل گئیں سبحان اللہ ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد لاج انہگار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی بد ہے مگر ہے آپ کا صلی علی محمد صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ مکمل استعمام شرکت کیجئے گا اللہ ہم نے دل جمعی نصیب فرمائے انشاءاللہ شاہ شاہ بغداد شیخ عبدالقادر جنانہ رحمت اللہ علی کی عبادت کے تعلق سے کچھ حب سکتے سبحان اللہ چودہ سو تینٹالیس سنی حجری کے ماہِ عبدالقادر ماہِ فاخر چل رہا ہے اسی نسبت سے ہم غصفہ کا کسکرہ سنیں گے ہمارے غصفہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی عبادت کا انداز کیا ہے اور یہ بھی سنیں گے کہ عبادت کے مطلب کیا ہے عبادت کا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم کریں میرے خود سے پاک شاہ شاہ بغداد کہ عبادت میں توجہ آپ کو خشو آپ کو خضو کیسا ہوتا تھا اللہ حکم ایک بار آپ نماز پر آئے تھے دورانے نماز ایک سامپ سنیک وہ آگے اور غصفہ پاک جب سجدے میں جانے لگے تو اس سامپ نے سجدے کی جگہ پر آ کر اپنا موں کھول دی اور کیا شام ہے پیرانے پیر کی اوشن ضمیر کی آپ نے اس کو ہاتھ سے ہٹایا اور سجدہ دعوائے آگا 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 اور وہ سامپ جو ہے آپ کے گریبان میں داخل ہو گئے آپ کے جسم سے لپٹنے لگے پھر وہ سامپ آپ کی ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلتا ہے مگر غصفہ کی شان غصفہ کی عظمت اور غصفہ کا نماز میں اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف توجہ ایسی ہے کہ سامپ آپ کے خشو خضو میں حائل نہیں ہو پا آپ اتمنان سے نماز کر دیں آپ نے جب سلام پھیرا تو وہ سامپ غائب ہو چکا تھا اگلے دن پھر غصفہ رحمت اللہ علیہ عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں ایک شخص جس کی بڑی بڑی آنکھیں غصفہ رحمت اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ جن ہے اب وہ خود ہی کہنے لگا کہ کل دورانے نماز جس سامپ نے آپ کو تنگ کیا میں وہی میں جن اور میں نے اس ترکیب سے اس انداز سے بڑے بڑے ولیوں کو آسمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا اور پھر وہ جن میرے غصفہ کا مرید ہو گیا غصفہ تو کہا جاتا ہے غوط تقالائی میرے نبی ہیں رسول تقالائی انسانوں کے بھی رسول جنات کے بھی رسول اور میرے غصفہ ہیں آپ کے مرید انسان بھی ہیں آپ کے مرید جنات بھی ہیں کیا شام وہ سفات کی سبحان اللہ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمہ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمہ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمہ بنے سنگ دل ممسا غوث آزم بنے سنگ دل ممسا غوث آزم ممسا غوث پاک الحمدللہ تعالیٰ علیہ سے الحمدللہ مسلمان بہت محبت کرتے ہیں بہت عقیدت کرتے ہیں کوئی میرہ 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 کہتا ہے اور سنگ کی طرف غوث پاک کو کہا جاتا ہے بادشا پی کوئی کہتا ہے گھاروی والے تھی مجھے دو سال پہلے افریقہ میں مزمبک میں دوستان کی دینی کاموں کے لیے حاضری کا شرب ملا تو وہاں کے لوکل بھی غوث عظم کی منقبت بڑی لقیدت سے مل کر کورس میں پڑھا کرتے ہیں میرے غوث پاک کے چانے والے عرب میں بھی ہیں افریقہ میں بھی ہیں میرے غوث پاک کے چانے والے ترکی میں بھی ہیں یوروپ میں بھی ہیں عرب میں بھی ہیں عشان اللہ غصفہ کا نام کیا ہے عبد القادر کیا نام ہے عبد القادر آپ کا دور کون سا ہے پانچ سجی حجری آج سے تقریبا نو سو سال پہلے یہ اللہ کے نیک بندے اور ان کی شان کیا ہے سبحان میرے غصف پاک نبی پاک کی آل سے ہیں میرے غصف پاک اولاد رسول ہیں میرے غصف پاک حسنی خسینی سید ہیں والدہ بھی سید اور والد بھی سید اور غصف پاک کی شان سبحان اللہ غصف پاک حافظ قرآن غصف پاک آلیم دین اور میرے غصف پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے مفتی عظم میرے غصف پاک مدرس تھے دین سکھا میرے غصف پاک مفتی ایک ایک آیت کی تفسیر چالیس چالیس اقوال کے ساتھ بیان کرتے ایک آیت کی چالیس چالیس تفاصیر غصف پاک بیان کیا کرتے تھے میرے غصف پاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے میرے غصف پاک حفظ قرآن اور سبحان اللہ میرے غصف پاک بہت بڑے عبادت گزار بزرگ تھے اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں نصیب کرتے تو غصف پاک کا نماز میں خوشو اور خورو دیکھیں کہ ساپ آ گیا مگر آپ کی توجہ رب سے نہیں ہٹتی نماز سے نہیں ہٹتی اور ہمیں گزرہ سی خارش کی بیچین کر دیتی ہماری نماز میں تو ہم دوستوں میں گھوم رہا ہوتا ہے کوئی کاروبار میں بیٹھا ہوگا کوئی کہیں اللہ کرے کہ ہمیں نماز نصیب ہو اور ایسی نماز نصیب ہو کہ نماز میں ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو اللہ ہمیں نصیب کر تو خشور خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کی شان ہی کچھ اور اس کا مرتبہ ہی کچھ اور نماز میں خشور خضوع ہم کیسے حاصل کر سکتے کچھ خضارشات کر جو امیر سنت نے فیضان نماز کتاب میں باتیں لکھی اس میں سے کچھ جو یہ چاہے کہ نماز میں اس کو خشور خضوع نصیب ہو ظاہری آزا بھی ساکن ہو نماز سے پہلے بھوک اور پیاس مٹھا لیں پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے موبائل فون گلے پڑا ہوا ہے پوری قوم کو فون کو آف کریں یا سائلنٹ پہ کریں بچوں کو دور کریں شور وغل سے دور ہو جائیں سامنے والی دیوار پر جہاں نماز پڑھ رہی کوئی جیس کے اندر کوئی چاہدین کا گچھا ہے وہ بھاری چیز ہے تو توجہ ادھر جائے گی تو اس کو پہلے نکال لیں اچھا میں نے نماز پڑھ کر جو مٹھائی رکھی نہیں یہ کھا دی اب نماز میں شیطان ادھر مٹھائی کی طرف ہی توجہ کرے گا تو پہلے کھا دیں تاکہ نماز کی طرف توجہ رہے مسلح پر نقش و نگار بنا ہوا ہے تو اس پر نماز نہ پڑھ ورنہ ادھر بھی توجہ ہٹے گئے اچھا نماز سے پہلے ایک مختصر سا عمل اس کے ذریعے بھی ہم نماز میں خجور خضور حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان وہ کیا ہے لیفٹ شورڈر پر الٹے کندے پر نماز شروع کرنے سے پہلے تین بار یوں کر تھوکنا نہیں تھو تھو کر اور پھر کہنا ہے انشاءاللہ نماز میں خشور خضور نصیب ہو جائے گا جب ہم نماز پڑھیں تو حالت قیام میں سجدی کی جگہ نظر ہو رکو میں قدموں پر سجدے میں ناک پر قائدے میں جب اتہ یاد پڑھنے کی بیٹھتے تو گود میں نظر ہو اس سے انشاءاللہ نماز کا خشور خضور نصیب ہوگا اور نماز کا خشور خضور حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ بارگاہ مسالہ سے عطا ہوا ہے وہ کیا ہے ہم اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں کوئی نماز تو آخری ہوگی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ رہے یہ آخری ہو اگر اس طرح نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کریم اس سے بھی نماز میں خشور خضور حصیب ہوگا اسی طرح جب ہم نماز شروع کریں یہ ذہن میں رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے بلا شروع اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے ہم جاگ رہے سور رہے نماز پڑھ رہے یا غفلت کر رہے ہم نیک کام کر رہے یا گناہ کا کام کر رہے ہم بدنگاہ کر نگاہیں بھی سنہ کرتی نگاہوں پر سنہ غیر عورت کو دیکھ رہے یا زبان کے ذریعے خیر شر کوئی کام کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے قرآن پاک مرشاعت بہت جب رہا دیکھ نہیں جگہ تو نماز کے خضو خضو ہم یہ تصور جمائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے انشاء اللہ کریم اس کی برکر سے بھی نماز میں خشو آئے گا حلاوت آئی گی لذت آئی گی مٹھاس آئی گی اسی طرح نماز کے اندر مختلف صورتیں پڑھیں اس سے بھی نماز میں خشو خضو آئے گا سورة فاتحہ تو پڑھنی ہوتی اس کے علاوہ جو صورت ملانی ہوتی ہے تو مختلف صورتیں ملائیں اب ہم ملائیں کہ وہ صورتیں جو مختصر ہیں دلدی فارغ ہو جائیں چالیس صورتیں اگر یاد ہیں تو باری باری پڑھتے رونا یاد بھی رہیں گی نماز کا زوج شوق نصی ہو گا اگر آپ جن میں رکھ گھلیں تو سلام پھیک کر نماز بری کر بھر دے بھی یوں بھی ترقیب ہوتی الحمدللہ میں نے ایک اسلام بھائی کو ترغیب دلائی ایک حافظ صاحب ان کو میں نے ترغیب دلائی تو انہوں نے انفرادی طور پر پانچ مرتبہ قرآن پاک نمازوں میں ختم کیا مہان اللہ الحمدللہ ہوتے ہیں اللہ کے ایک بندے اور ہم جیسے بھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو خوش خضو نہیں نماز پڑھتے بھی ہیں تو مختصر مختصر صورتیں پڑھتے ہیں حالان کہ بڑی صورتیں یاد ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اور اگر نماز میں قرآن پڑھیں تو نماز کا تلاوت کا ثواب نماز میں سب سے زیادہ ملتا یاد رکھی قرآن پاک اگر ٹچ کرنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا اور اگر ٹچ نہیں کرنا ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر غصل کے نہیں پڑھ سکتے مگر وضو سے پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا اور اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو اور بے زیادہ ثواب ملے گا اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے سب سے زیادہ ملتا ہے بڑی صورتیں یاد ہیں سورہ یاسن یاد ہوتی دو سارے مسلمانوں کو سورہ رحمان یاد ہوتی نہیں یاد کرنی چاہئے اتنی فضیلتوں والی صورتیں سورہ مسمل یاد کر لیتے سورہ ملت یاد کر لیتے تو اس کو پڑھیں نماز میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک رقعت کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے ایک رقعت اب تو اور حافظ برا سال قرآن نہیں پڑھتا ہم حافظ نہیں ہیں دیکھ کر تو پڑھ سکتے نہیں اور اگر دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تو افسوس ہے ایسے مسلمان حیرت ایسے مسلمان کہ مسلمان ہے کیسا مسلمان ہے تجھے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا تو اس کی فکر بھی نہیں خیر نماز میں خشور خضور توجہ الاللہ نماز میں مٹھاس لفظ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صورتیں بدل بدل کر پڑھیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صورہ فاتحہ اور جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پر نظر دیکھیں اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر سلاط جنان اردو زبان کی بہت آسان اور دور حاضر کی جدید ترین تفسیر اب جب نماز میں وہ صورتیں پڑھیں گے تو اس کے معنی ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کا سوز اور حضرت نصیف ہوگا اسی طرح نماز کو اتمنان سے پڑھیں اسی طرح نماز کے فرائض واجبات سنت مستحبہ سیکھ لیں نماز باقاعدہ سیکھ کر پڑھیں اس سے بھی انشاءاللہ کریم نماز کا خشو اور قضوع نصیب ہوگا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے سلو علی الحبیب صدق علی محمد میرے غوث پاک کا خلیہ کیسا تھا سنیں سبحان اللہ غوث پاک کا بدن مبارک ضعیف تھا اور قد مبارک درمیانہ تھا سینہ مبارک چوڑا تھا اور داری مبارک چوڑی اور گھنی تھی غوث پاک کے مبارک چہرے پر داری تھی غوث پاک دیوانے غور کر گردن مبارک دراس رنگ گندومی اور عبر مبارک دو ملے ہوئے تھے آنکھیں مبارک سیاہ تھی آواز مبارک بلن تھی اور ملعاق علی صلی اللہ کے فیضان سے اللہ پاک نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی سبحان اللہ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارہ پیارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارہ پیارہ یا شہ بغداد کرمی میرے اجڑے گلی ستارہ میں پہار آئے کرمی میری اجڑے گلی ستارہ میں پہار آئے خزاں کا رخ پیرا دو اب خدارہ یا شہ بغداد خزاں کا رخ پیرا دو اب خدارہ یا شہ بغداد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی رحمت وعلی آلی وصحبی وبرک وسلم موسیقی پاک شاہ شاہ بغداد شاہ خدر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عبادات کا تذکرہ مسلم رہیں مزید سنیے ایک مضرب فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی خدمت میں چالیس سال تک رہا اللہ کی نیک بندے اللہ کی نیک بندوں اللہ کی نیک بندوں کی صحبت میں رہا کر دوستوں کو چھوڑیں اچھے دوستوں کی صحبت میں رہا کر ہم بھی اچھے ہو جائیں یہ بزرگ کہتے ہیں میں چالیس سال غوث پاک کے ساتھ رہا اس دوران میں نے دیکھا کہ غوث پاک نے چالیس سال فضل کی نماز عدار کی سہال اللہ چالیس سال چالیس سال بڑی بڑی کیسی استقامت ہم دو دن نماز کرتے ہیں پھر غفلت ہو جاتی نیت کرتے ہیں کہ روز قرآن پڑھوں گا دو چار دن پڑھتے ہیں پھر غفلت ہو جاتی نیت کرتے ہیں کہ میں اتنے اتنے درودے پاک روز پڑھا کروں گا مگر پھر غفل ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمارے غصف پاک کو کیسی عبادت پر استقامت عدا فرمائی کہ چالیس سال عشاء کے غنوس فجر کی نماز عدا فرمائی سبحان اللہ اور غصف پاک کے چانے والے فرض نماز بھی نہ پڑھیں غصف پاک تو سائدہ عبادت میں گزار پہ تھے یہ پانچ وقت کی نماز بھی نہ پڑھے تو یہ کیسا چانے والا ہے کہ جی میں گیاروی دلاتا ہوں بہت چکرتے ہیں ہم بھئی میں غصف پاک کا نیاز بند ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ غصف پاک کی گیاروی جو دلاتا رہتا ہے مفتی احمد یار خان رہی نے فرمایا کہ اس کے گھر سے ساری بلائیں دور ہو جاتے ہیں وہ اچھا عمل ہے ضرور کریں غصف پاک کی سینط کبھی تو بنائی نہ غصف کتنے بڑے عبادت گزارے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور غصف نماز نہ پڑھیں یا نماز پڑھیں تو پڑھنی نہیں آتی بھئی صحیح طرح سے پڑھ نہیں پڑھ نہیں پاتے تو یہ درست دیں یاد رکھئے جو بدنصیب نماز چھوڑتا ہے ایک نماز ایک نماز جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دی اس بدنصیب کا نام دو زک دروازے پر لکھا جاتا ہے یہ کیوں لکھا جا رہا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ اسی دوزت کے دروازے سے یہ دوزت میں داخل ہوگا سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ہزار سال ہزار سال دوزت میں رہنے کا مست رہی توبہ استغفیر ہوتا کیا ہم دوزت کی آگ پرداشت کر سکتے نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا یاد رکھئے دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں جتنی بھی بیماریاں یہ ساری بیماریاں یہ ساری تکلیفیں سارے امراض یہ ایک شخص میں جمع ہو جائیں سمجھانے کے لئے مثال نہیں جاتی ہے ایک شخص کے اندر دنیا کی ساری بیماریاں ٹینسر ہیپیٹیٹل سی شگر لو ہونا اور اپ ہونا وغیرہ وغیرہ ساری بیماریاں ایک شخص میں جمع ہو جائیں اس کو بھی وہ تکلیف اور عذیت نہیں جو جہنم کے اندر سب سے کم تکلیف دینے والے کو ہوگی تو باستغیر اللہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو غص پاک کے سب میں جہنم سے آزاد کردے الہی جہنم سے آزاد کردے الہی جہنم سے آزاد کردے میں پھر دوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں پھر دوس میں داخلہ مانگتا ہوں لپاگا میں جھنم سے آزاد آزاد اللہ کی ناراض کی جہنم اور جہنم سے آزاد کے لیے جنت کو پانے کے لیے نماز پڑے نماز اللہ پاک نے سیک رو ہنڈر ٹائنس قرآن میں نماز کا فرمائی یہ کیسا بندہ اللہ نے اس کو انسان بنایا آنکھوں والا بنایا جس دیکھتا زبان بھی جس سے بولتا گونگا نہیں یا نہ نہیں بہرہ نہیں کہ اس کو حیال السلا کی آواز نہیں آتی اور نماز کی طرف اللہ موسیل بنایا یہ بہرہ نہیں آزان سنتا یہ لنگ رہ نہیں کانگ نہیں کھوپی ہوئی اٹھ کر مسجد کی طرف کیوں نہیں جا کیوں دوستوں میں لگا ہوا کیوں تو سوشل میڈیا میں گھوسا ہوا کیوں میچ کے چکر میں فسا ہوا ہے کیوں باپوں کے چکر میں فس گیا رب کائنات کی طرف سے اس کے خل سے بلا آ رہا ہے نماز سے بڑھ کر کون سا ان قوم ہے کیوں نہیں جاتا مسجد کی طرف جنب سے آزادی کے لیے اللہ کی فرما برداری جنب میں داخلے کے لیے اللہ کی فرما برداری اور یاد رکھئے اعمال میں نماز سے افضل کوئی عمل نہیں نماز ایک نماز ہزاروں شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر ایک نماز ہزار حج سے بڑھ کر نماز روزے سے افضل ہے آپ باز جو ہوتے نمال دار مسجد بنا پانچ کروڑ روپے لگائے اللہ قبول فرما بھئی پانچ کروڑ تو لگا دیئے پانچ ٹائم نماز کے لیے بھی تو آجا مسجد کو بنا دی شک بھر میں ماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرونہ پاپی ہے برسوں میں نماز بنی نہ سکھا پانچ کروڑ تو تو لگائے پانچ ٹائم رب کی بارگاہ میں حاضر بھی تو ہو تو اللہ کی نساء اعمال میں فرائز میں سب سے زیادہ ہے نماز 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 اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دیں اور دیکھیں قرآن پاک میں کتنی جبوں پر نماز کا کہا جا رہا ہے میں چند آیت سنا کروں والذین ہم على صلبات ہم يحافظون اولائک هم البارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگیوانی کرتے یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی عراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آپ کے لئے میرے لئے موت ہر زی روح کے لئے موت جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے جب مر کر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنی کشنودی اور رضا کی جگہ اور وہ جگہ جہاں انبیاء ہوں گے صحابہ ہوں گے اولیاء ہوں گے سلاغ ہوں گے اللہ پاپ وہ جگہ عدا فرمائے جو نماز کی حفاظت کرنے والے ان کا سفر ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ان کی خوشیاں ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے ان کی دوست ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے ان کے شوق ان کا کاروبار ان کی نیل ان کو اللہ کی یاس سے غافل نہیں کرتے نماز پڑتے نماز کی حفاظت کرتے خوشی غمی میں گھر میں سفر میں ہر حال میں رب کی بارگا میں چھپتے ہیں ان کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگواری سے فردوس کی میراس پائیں گے ان کو اللہ پاک جنت کے سب سے عالی مرتبے میں فردوس میں رکھے گا کتنے عرصے کے لئے نماز کو انہیں پچانیس سال پچاس سال سال پڑھی نا جنت کتنے عرصے کے لئے ملے گی ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے اور جنت میں جانے والا یاد رکھئے جو جنت میں جائے گا اس کو پھر نکالا نہیں جو جنت میں چلا گیا ایسی نعمت ملیں گی کہ کبھی پھر اس سے وہ نعمت میں چھینی نہیں جائیں گی ایسی جوانی ملے گی کبھی گڑھاپا نہیں آئے گا ایسی سہت ملے گی کبھی دیوار ہی نہیں آئے گی ہم فی ہا خالدون وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جن پر اللہ راضی ہوگا ایمان والے اور نماز والے سورہ پاہ میں ارشاب ہوتا ہے وَأَقْنِ صُلَاتَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز قائم سورہ بود میں شعب ہوتا ہے وَأَقْنِ صُلَاتَ طَرْفَهِن نَهَارِ وَظُنَفَ مِنَ اللَّئِ اِنَّ الْحَسَنَ بِيُلْهِ بِيُلْهِ سَيِّئَا ذَلِكَ ذِكْرَا لِلَّا كِين اور نماز قائم رب دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں قرائیوں کو مِتا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو سورہ لور میں سورہ انقبوت میں سورہ معارج میں کہاں کہاں نماز کے تذکرے ہیں قرآن میں حدیث میں سارے انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں سارے صحابہ نماز پڑھتے ہیں سارے اولیاء نماز پڑھنے والے میرے غصفات نماز پڑھنے والے چالیس سال عشاء کے وضو سے فضل کی نماز پڑھتے ہیں میرے غصفات کیسی نماز پڑھتے ہیں میرے غصفات کہ جن صاحب کا روپ اختیار کر کے آتا ہے مگر میرے غصفات خوشو خوضو سے نماز پڑھتے یا شکار غصف آزم گہرمی کا مہینہ ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم عظم کریں اور نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز کذا نہیں ہو بھی انشاءاللہ اور نماز بھی پڑھنی ہے کام پڑھنی ہے مسجد میں اللہ نے مرد منایا عورت بنایا ہے عورت دھر میں پڑھتی ہم نے نماز کے واجب ہونے کے تعلق سے جو تحقیق کی اس کے مطابق نماز باجمات مسجد میں پڑھنا واجب ہے آپ کہیں جب کوئی شریع عذر نہیں ہے آپ کا شریع عذر بنتا ہے مہتی سب سے پوچھ لیں نہیں مسترد عاشق رسول عاشق غوث عظم عالم سے پوچھ لیں اگر وہ کہتے ہیں آپ کو عذر ہے آپ کا شریع عذر بنتا ہے اور اگر نہیں ہے تو مزید میں کیوں نہیں جاتے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو میرے غوث پاک شہنشاہ بہداد کی عبادت ہے آپ کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا ہمیں بتایا کہ غوث پاک جب دیو وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو کر کے دو رکعت نفر پڑھ لیا کر دے گیاری میٹر کھانا تو یاد ہے غوث پاک کے نواف کیوں نہیں یار نہیں غوث پاک کی عبادت کیوں نہیں یار اس میں تبلغ کے گلش ہوا تبلغ کے یہ تبلغ نہیں نواف سے بڑا تبلغ کل سا میرے سنو بڑی زبر دست آپ فرماتے ہیں ہم نیازی ہیں مگر ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں نیاز کرنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ہم کرتے ہیں اور کھاتے بھی کھلاتے بھی کھائیں گے کھلائیں گے بھی انشاءاللہ مگر پہلے نماز پہلے نماز جن کی گیاروی کر رہے ہیں وہ تو دیکھیں نماز ہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تو پہلے نماز پھر نیاز ٹھیک تو غص پاک جب بے وضو ہوتے یا وضو فرماتے اور تو نفل پڑھ اور یاد رکھیں با وضو رہنا مسلمان کو با وضو رہنا یہ ثواب کا کام ہے جب مان والا اللہ رسول کو مان نے والا جب وضو میں ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے بلاوں سے حفاظت میں ہوتا ہے آپ کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں لینڈلوڈ کے پاس جا رہے ہیں کسی بوت عوضے دار کے پاس جا رہے ہیں کھورات ہو رہی ہے وضو کر کے چلے جائیں انشاءاللہ خیر ہے وضو کی برکت ہے اور ہم وضو میں رہیں اللہ کی حضہ کی پاک صاحب میں رہیں گے اور انشاءاللہ کریم اللہ کے معصوم فریشتے ہمارے نام عمال میں نیکیاں لکھتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو خیر غصفاق کی یہ شام تھی کہ آپ باق وضو رہا کرتے تھے بے وضو ہوتے تو قورا وضو فرما لیتے غصفاق کی عبادات آپ کی ریاضات کیا کہنے میرے غصفاق رحمت اللہ تعالی لے دیلی روزانہ ایک ہزار نوافق پڑھتے تھے کتنے ایک ہزار نوافق پانچو نمازیں تو پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے میں کچھ عرض کیا نا ہزار نوافق ہم سے اشراق نہیں پڑھی جاتی چاش نہیں پڑھی جاتی تحجر نہیں پڑھی جاتی اے بھائی قبرستان جاؤ نا عبرت حاصل کرو نا ہسپیڈل میں چکر لگا رہے ہائی ہائی کی افتیوی آز آوازیں یہ مریضوں کی کڑھانے کی آوازیں انشاءاللہ سارا یہ دنیا کا نشہ تیرا دور کر دیں گے تیری دورت کا نشہ دور کر دیں گے تیرے منصب کا نشہ دور کر دیں گے یہ تیری افتیوی جوانی تو جو جو دھوکے میں نالتی ہے یہ مریضوں کی چیخنے کی آوازیں یہ سارا تیرا نشہ جوانی کا ہی کرتا کتنے حسینوں کی مٹی پلیت ہو رہے نا یوں کر رہے مٹی گھر یوں کر رہے اب مٹی نہیں پڑے اب کیا مٹی جھاڑ نہیں حالہ حضرت فرماتے ہیں اندھیرہ گھر اکیلی جان دن خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے خدا کو یاد کر خدا کو یاد کرنے کا بیٹن ذریعہ نماز ہے پھر پک کے نماز ہی بنے یہ نہیں کہ آج فنشن تھا کل دوست تھے پر سومیش تھا آگرامہ تھا فیلم تھی توبہ ستا پھر رہا تھا اب فیلم مدرام مسلمان کا کیا کام اس سے بھی غصی پاک کے دیوانوں کا اس خدا کو یاد کر پیار مسار آنے والی اندھیرہ گھر اکیلی جان دن کھٹا دل اکدار خدا کو یاد کر پیار مسار آنے والی ہے وہ سے پاک ہزار ایک ہزار نوہ پھار رکھتے ایک ہزار اور اشراق چارش کے بہت ساروں میں شاید پتہ بھی نہیں مگر اومد نہیں بالوم ہوتا اشراق کی نماز خجر کے بعد جب سورج تلو ہوتا ہے سن رائز ہوتا ہے اس کے بیس یا پچیس میرٹ کے بعد نفل پڑے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشراق اور اس کے بعد چارش کی نماز پڑی جاتے جو خجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہا بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کرتا رہا قرآن پڑھتا رہا دروش شریف پڑھتا رہا یہاں تک سورج بلند حج عمرے کے لئے تڑپیں لاکھ خرچ کریں اور اگر گھر بیٹھے ہوئے آسانی سے سوام ملے تو پھر ہم نافر ہو جائیں یہ تک مندی نہیں اللہ میں اس فرض نہیں اگر کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھتا گناہ دار نہیں مگر فضیلت والی بات دینا اس طرح چاشت جنت دروازے کا نام ہے جو نماز چاشت ادا کرنے والا ہے یہ کس دروازے سے داخل جنت ہوگا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت پر آمین اور تحجد تحجد تو میرے نبی کی سننہ میرے نبی کی سننہ تو تحجد کی نماز عشاء کے نماز کے بعد چاہے ایک دیا اب وہ تحجد پڑ سکتا ہے فجر کا وقت شروع سے پہلے عشاء کے بعد سونہ شخص ٹھیک ہے جو تحجد پڑھنے والا ہے اللہ تعالی اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا مگر آخرت کی طرف توجہ ہو تو بے حساب داخل والے نیک عمال تھے موت یاد ہو تو جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف رغبت ہو میرے غصف دیلی ایک ہزار نفل پڑھنے اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں شاک پی نصیب فرمائے چاش پی نصیب فرمائے ابو دن کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی فرض اور دو سنتیں پڑھ لیں اور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ کی قرآن سے محبت قرآن پڑھنا افضل عبادت غصف پاک رحمت اللہ تعالی حافظ قرآن تھے غصف پاک نے پندرہ سال ففتین ایرز یہ روٹین رکھی یہ معمول رکھا کہ ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا کرتے سلام اللہ ہر بات اور اس تحقامت پندرہ سال ہم نے پورا پرانے پڑھا 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 برکت کلی دھر پہ لکھا بلانا شوو برکت ہوتی پڑھا بھی تو ہے نیانی پڑھا پڑھا وہ پچھلے مینے ہمی فوت ہوئی دی پڑھا اس سے بہلے دالا فوت ہوئے تھے تو 6 مینے پہ اس وقت پڑھا تھا تو بھئی فوت کیوں پڑھیں گے ہم کو ہر حال میں تلاوت کرنے والے ہیں ہر حال میں اللہ کو یاد کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں خوصفاق رحمت اللہ تعالی میں پندرہ سال اور ایک بار جب آپ عبادت کے لئے اٹھے تو نفس میں سوستی دلائیں کہ کچھ آرام کریں پھر اُٹھ عبادت کی جیئے اس وقت جب یہ وسوسہ آیا تو غوصے پار میں ایک اپنی مبارک قدم آپ نے اٹھایا ہوا تھا ایک مبارک قدم زمین پڑھ تھا اپنے نفس کو مخاطب کر فرما ٹانگ پر کھڑے ہو کر میرے غوصے پاک پورا قرآن پاک پلا ہوں یہ میرے غوصے پاک کیسی ریاضت ہے کیسی اللہ سے محبت ہے کیسی رسول سے محبت ہے غوصے پاک کی رسول پاک سے کیسی محبت تھی سبحان اللہ غوصے پاک کو بیداری میں رسول پاک کی زیارت ہوا کرتی بھی سبحان اللہ ہر ولی عاشق رسول ہوتا ہے ہر صحابی عاشق رسول ہوتا ہے سبحان اللہ پندرہ سال آپ نے ہر را پورا قرآن پاک مکمل فرمایا اللہ کہے ہم بھی تلاوت کرنے والے دکان میں بھی برکت کے لئے پڑھے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے نوائیا بہت ہوتے بے سکونیا بہت ہیں تو زبان کنٹور نہ سکون ہو جائے اور ایک بہت آسان اس کا بتاتا ہوں گھر میں امن و سکون قائم کرنی کا اور رسک میں برکت کا نسکہ وہ کیا ہے جب آپ اپنے گھر میں قدم رکھے گھر والوں کو سلام دیں گھر میں کوئی نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں السلام علیک یو رحمت اللہ و برکات یا پھر السلام علیک یا رسول اللہ یوں کہے اس کے بعد قل اخلاص پوری تلاوت کریں انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی رزق میں برکت ہو جائے گی گھر کے دھگڑے ختم ہو جائے گی گھر کے اندر آسیم ہیں پریشانیاں ہیں چیزیں چوری ہو جاتی ہیں ساز بہو کی جنگ زوروں پر ہے کیا کریں آئیے میں آپ کو آسان قرآن اس کا بطا گھر میں سور باقرہ کی علاوہ سور باقرہ پڑھائیں مگر صحیح پڑھنے پڑھنے کے فضائل نہیں ملے صحیح پڑھنے کے فضائل ملے قرآن اللہ پاک نے عربی میں نازل فرمایا عربی نہیں پڑھنا ہوگا اور گھر کے محول اور اتفاق اور اتحاد والا اور پلیشان اسے دور کرنے والا بنانے کے لیے سور باقرہ کی آخری دو آئیت آمن الرسول بما اونزل الیہی وفق تی والمکم آخر تک یہ دو سور آئیت سور باقرہ کی آخری دو آیت یہ رات میں گھر میں پڑھیں انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے جس کی وجہ سے پرشان آئیت القرصی شریف پڑھ کر سویا کریں آپ شیطان کے اصد سے محفوظ ہوں گے چور سے محفوظ ہوں گے اور سبحان اللہ آئیت القرصی کی کیا شان ہے جو پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل جو آئیت قرصی شریف پڑھے گا اللہ تعالی اس کو بھی چور سے بچائے گا اس کے پروس لوگ بھی بچائے جائے اللہ کے نیک مندوں کے پروس میں رہنے کا فائدہ بھی پتا چلا تلاوت کرنے والوں کے پروس میں رہنے کا فائدہ بھی پتا چلا سبحان اللہ غصف پیاری ہے یہ صورت بھی بہت پیاری جو ہر رات تیس آیتوں والی یہ صورت ہے یہ تلاوت کرے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ صورت اس کی شفاعت کر کے اس کو بخشوار کر جنت ملے کر جائے جو یہ صورت پڑھنے والا ہے اللہ تعالی اس کو عذاب قبر سے بچا ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر اور یاد رکھی کہ قرآن دیکھنا بھی رکھنا بھی برکت سواب کا کام ہے پڑھنا بھی سواب کا برکت کا کام ہے مگر قرآن کو سمجھ نہ اور اس کی ایسلامی کا ادارہ ہے اس نے تفسیر سراط الجنان کے دارے کی اردو زبان آسان اردو تقریبا آسان اس کے ادر قرآن پاک کی تفسیر دنس جگہ میں ہے اس کو پڑھ امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے مگر ایک آیت کو سمجھ کر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو پورا قرآن بے سمجھ پڑھنے سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں غصے پاک کے صدقے میں عاشق نماز بنا دے عاشق قرآن بنا دے اور کاش ہم قصرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن جائیں اور ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ گھوس پاک عبادت کرتے رہے تھے جو بھئی وہ غصے پاک تھے تو عبادت تو ہم پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لئے پہلہ کیا میں آپ کو قرآن پاک سننا اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے بنائے کہ میری عبادت کریں خصے پاک زندگی کا مقصد سمجھے ہوئے تھے پورا کرتے آپ کی سوری زندگی دین سیکھ سکھانے میں مدری عبادت میں مدری یاد رکھ علم دین سیکھ بھی عبادت ہے اور علم دین سکھانا بھی عبادت بہت بڑی عبادت ہے وہ سے بہت بڑے عابد و زائد ہیں ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پہلا کیا اور ایک میں کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا سور مقمنون میں ارشاد ہوتا ہے کام روشنی کی دودھ کی روشنی ہوگی محبت رسول کی روشنی ہوگی محبت اولیاء کی روشنی ہوگی محبت غوث آزم کی روشنی ہوگی اللہ ہمیں نصی اللہ نصی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا دیکھیں پیدا ہوتا ہے انسان مر جاتا پیدا تو ہوگئے ہم مریں گے آپ بھی یہ کیا یہ نظام اللہ پاک نے کیوں رکھا ہے آئیے قرآن پاک سے ہم سیکھ لیتے ہیں وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم اچھے عمل کرنے والا یہ آزمائش یہ زندگی اور موت تو پیدا ہوگئے ہم مدنا بھی اللہ کی عبادت کریں اور نمازیں پڑھیں اور جو جو فرائض ہیں اللہ کرے ہم اس کو سیکھیں اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے والا بنائے گناہ ہم سے بچنے والا بنائے آئیے بار پھر ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھا کریں میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جمعاتیں میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جمعاتیں میں پڑھتا ہوں سنت وقت ہی پر مسارے نوافر ادایہ الہی مسارے نوافر ادایہ الہی تو اپنی ولایت کی خیر آلات دے تو اپنی ملائے پہ میرے خیرات دے دے میرے ملائے 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 نیم کو کنی بنا دے مجھے